ایک منٹ ایک منٹ چیرمن صاحب آج صبح اس ہاؤس کے سین اپر ہاؤس کے لیڈر آف اپوزشن شبلی فراز صاحب کے گھر پہ سی ڈی اے انسا میاں اپنے لوگوں کے ساتھ مشینری لے کے اس کے گھر پہ پہنچئے کوراس کیا گیا ان کے بچوں کو ابھی سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ آخر سی ڈی اے کو کیا اپجیکشن ہوا اگر یہاں ہاؤس میں کوئی میبر کوئی بولے تو اگلے دن اس کے گھر پہ جا کے مشینری خڑی ہو جائے ابھی بھی اس کا گھر ہوگا اے فیٹ میں اس کا گھر ہے ابھی بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں اس پورے ہاؤس کو اس بات کی مذہمت کرنی چاہیے کہ اگر لیڈر آف اپوزشن کا ہاؤس بھی اس کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے اسلامباد میں تو باقی کم از کم عام آدمی کا کیا حال ہوگا اس پہ آپ انکواری کروائیں اس میٹر کو یہ جو پریولیج کمیٹی ہماری ہے اس کو بھیجوائیں یہ سارے جو افسرس ہیں جو بھی سی ڈی اے کے آفیسرس ہیں جو اس میں انوال ہیں انکلیوڈنگ دا آفیشل صاحب منسٹری آف انٹیریر ان سب کو بلائیں تاکہ یہ پتہ ہو قصود یہ ہے کہ آپ سے پہلے جمعہ والی دن سیشن ہوا شبلی صاحب نے وہاں کوئی بات کی اپوزیشن نہیں بولے گا اور کون بولے گا ہمیں لیڈر آف اپوزیشن ہو لیڈر آف ہاؤس ہو آپ کسٹوڈین ہاؤس ہو ہم سب کے لیے آپ سے زیادہ کسی کی بھی عزت جو نہیں ہونی چاہیے آپ کو اگر کوئی تکلیف تینوں کو ہوگی تو ہم سارے میمبرز اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اس میٹر کو کائنڈلی آف پریولیج کمیٹی کو بیجیں ان سارے افسران کو اس کٹڑے میں لائیں آخر ان کو کیا ہوا کہ اتنے سالوں سے اس کا گھر تھا ہاں اگر شبلی صاحب نے یہ گھر کل پرسوں بنایا ہے تو وہ بھی وہاں موقع پر چیزیں ثابت ہوں گی وہاں سے ہم پتہ کر سکتے ہیں یہاں کی کوئی کمیٹی بھی ہو آزم صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں آزم صاحب بھی اپنا اس پر موقع دیں گے کم از کم ان لوگوں کو ان افسروں کو ایسا سبق دیا جائے کہ آئندہ کبھی بھی یہ کسی بھی میمبر پر ایسی حمد نہ کریں کہ بلا وجہ اس کے گھر میں جاکے کوئی حراسمنٹ پھیلائیں تینکیو سر میرے مجھے ابھی لیڈر آف اپوزیشن تشریف لائے ہیں میں نے عبدو صاحب سیسونی صبحوں سے کار سرکار میں بہت کچھ چل رہا تھا سر میرے لیے خود یہ تکلیفتے بات ہے فازل رکن نے کہا کہ لیڈر آف آوس لیڈر آف اپوزیشن میرے کسی بھی معزز رکن کے ساتھ اگر قانون سے ہٹ کے کوئی بات ہو تو ہم سب بھی کٹھے کھڑے ہوں گے اور اس پہ بالکل جو پوسیبل ہے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں منسٹر انٹیریئر سے بھی لیتا ہوں جی سیکٹری انٹیریئر سے چیف کمیشنر سے ریپورٹ لیتا ہوں کال میں اپرائز کروں گا کہ وہ کیوں گئے ہیں وجہ کیا تھی اور جو ریپری مانڈ ہے اگر کئی پہ قانون سے تجاوز انہوں نے کی ہے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ ہمارے فاضل رکن کی اور لیڈر آف اپوزیشن کی پربلج کے حوالے سے چیز ہے بلکل میں سمجھتا ہوں یہ منتخب ایوان ہیں اس ایوان کی تقریم اسی وقت برقرار رہے گی جب اس کے فاضل عراقین کی تقریم ہوگی تو مجھے اگر آپ اجازت دیں میں آج میں نے خود ابھی پوچھا ہے محترم شبلی فراز صاحب سے مجھے خود بڑا دکھ ہے اس بات کا لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آئی سی ٹی ایڈنسٹریشن سے منسٹری آف انٹیریئر سے اس کا بقیدہ جواب لے لیتا ہوں میں صرف منظور کارکڑ اور شہریر امان سر پوچھ کے پھر پلیس